بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ لوگوں کو خیریت سے رکھیں اور اپنے اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھیں آمین اور میں بھی خیریت سے ہوں تو دوستو آج اصل میں میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی ولوگنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ آج مجھے اصل میں جانا ہے ملاد میں تو اس کے لئے میں نے تھوڑے کپر اپنے نکالے تھے اپنے اپنی بچی کے لئے تو دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے اپنے لئے سوٹ نکالا ہے میں یہ پینٹ کر جاؤں گی اصل میں پانچ بجے کی تقریب ہے تو اسی حساب سے میں نے لونز کے ہی سوٹ نکالے ہیں اس میں دیکھیں یہ ستارے سے اور یہ کڑائی ہوئی بھی ہے کڑائی ہوئی بھی ہے اس طرح کا میرے سوٹ نکالا ہے یہ دوبٹہ ہے دوبٹے میں بھی دیکھیں اس طرح سے کڑائی ہوئی بھی ہے اچھا لگتا یہ سوٹ جب میں پینسی ہوں اور یہ میں نے اپنی بیٹی کے لئے نکال آئے یہ دیکھیں یہ بیٹی کے لئے نکال آئے اس پہ دیکھیں یہ سموسا اسٹائل کا ڈیزائن بناوا ہے اور دامن پہ بھی اسی طرح کا ڈیزائن بناوا ہے دامن پہ بھی سیدھا ڈیزائن بناوا ہے یہ میں نے ریڈی میٹ لیا تھا مارکٹ سے اور مجھے بہت اچھا لگا تھا یہ بلکیو نیو ایت نے پہنا نہیں ایت پہ لیا تھا تو میں نے کہا آج تم اس کو پہن لوں یہ اس کا ٹوزر ہے اور کہنا میں یہ دوبتٹا ہے دوبتٹا بھی اسی طرح شٹ کی طرح دوبتٹا ہے اور یہ میں نے اپنے لئے چپل نکال لیا پہننے کے لئے اپنے سوٹ کے ساتھ یہ بلکیو نیو ہے ہم نے ایت پہ لیتی پہنی نہیں کہیں جانا ہی نیو ہے ایت پہ اور یہ میری بیٹی کی چپل ہے سنڈی لے دیکھیں وہ یہ پہنے کی میں نے کہا روزانہ آپ کو کھانا پکانا کھانا پکانا دکھاتی ہوں کھانا پکانا تو خیر آج بھی دکھاؤں گی کہ آج کچھ ہلکا پلکا بنے گا وہ بھی شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ میں نے کپڑے پریس کر لیئے کیونکہ الائٹ کا مسئلہ یہاں شروع ہو چکا ہے پہلے تو نہیں جاتی دی اب بہت جانے لگے الائٹ اپنے اور اپنی بیٹی کے میں نے کپڑے پریس کر لیئے اب میں کچھن کی طرف چاہ رہی ہوں کچھ ہلکا پلکا پکاتی ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں کچھن میں آج چکی ہوں کھانے کی تیاری کے لیے دو دیکھیں آج میں بنا رہی ہوں یہ کالے چھولے چاون یا کالے چھولے پلاؤ کہہ لیا یہ میں نے بوائل کر کے رکھ لیے تھے میں اس کا پلاؤ بناوں گی یا چھولے چاون کہہ لیں وہ بناوں گی میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں یہ میں ہاپ کپ آئل ایک پیاس سے زیرہ ہے اور تین چار کالی مرچ اس کو ہم فرائی کریں گے پیاس پرائی ہو چکی ہے اب اس میں ایٹ کر رہی ہوں ٹیماتر ایک ادر کٹی لال مرچے ہری مرچے ہیں تین چار حلدی ایک ٹیسپون چکن پوڑر ایک ٹیسپون دو کھانے کے چمچے لگ سندر کا پیس ہے ٹیسپون دو کھانے کے چھوٹر اب پانی جو کھٹے اس کے چنے پانی کھٹے چھوٹے دیکھیں اب یہ ٹیماتر اچھی طرح سے درم ہو گئے اور مسالہ بھی بھون گیا ہے اب میں اس میں کالے چنے ایڈ کرتی ہوں لیکن یہ میں پورے نہیں ڈالوں گی آدھے میں رکھوں گی کل میں اس کی چاڑ بناوں گی یہ میں نے کالے چنے توڑے ڈال دیئے اس کو گلانا تو ہے نہیں یہ تو گلے میں بچ کو مک کر لیتی ہوں اچھی طرح سے مکالے کے ساتھ ڈالے اور یہ مسالہ سب اچھی طرح سے بھون گئے اب میں پانی ایڈ کروں گی پانی کا اندازہ سب کو ہونا چاہیے یہ میں نے دو ڈھائی کپ کے قریب پانی ایڈ کر دیئے اب یہ پانی میں جیتی ڈبال آئے گا میں اس میں چامل ایڈ کرتا ہوں اور نمک چامل میں نے ایڈ کر دیا اس میں یہ دیکھیں چامل ایڈ کر چکیوں میں اس میں اور یہ میں ایک ٹیزپون پیچھا با گرم مسالہ ایڈ کر رہی ہوں نمک میں نے چامل میں ڈالی نہیں تھی اب میں ڈال نہیں ہوں دو ٹیزپون سے کافی ہے دو ٹیزپون چامل کافی ہے اور یہاں تو اپنے ٹیز کے اصاف سے ڈالا کریں اب میں اس کو ڈھاک کے رکھوں گی تاکہ یہ چامل پک جائیں جب یہ دم پہ آئیں گے تیار ہوں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گی جب تب میں اس کا رائتہ تیار کر لیتی ہوں یہ میں نے ڈھائی لی ہے اس کے ساتھ میں یہ گھر کا بناوا چاٹ مسالہ اور نمک استعمال کر کے اس کو میں اس کر لوں گی تو ہمارا رائتہ تیار ہو جائے گا اور پانی بھی اٹ کر لی جائے گا اب دیکھتے ہیں چامل تیار ہو چکے ہیں دیکھیں چامل کتنی اچھے تھا تیار ہو چکے ہیں میں اس کو ڈش آٹ کرتی ہوں دیکھیں کتنا کھلا کھلا پک ہے کتنے مزے کا لگ رہا ہے نئی نئی چیزیں بنایا کریں تو مزہ بھی آتا ہے کھانا پکانی میں دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے تو دیکھیں دوستوں یہ کالے چنے اور چاول تیار ہو گئے ہیں چنہ پلاؤ کہلیں یا کالے چنے چاول کہلیں اور یہ میں نے اس کے طرح رہتہ رکھا ہے ساتھ میں یہ شان کا چار ہے اس کو آپ انجوائے کریں کھائیں اور یہ ریسپی آپ بنائی کا بہت اچھی بنتی ہے یہ چھوٹی چیز ہوتی ہیں چھولے ہیں وائٹ چھولے ہیں اس طرح وائٹ چھولے میں بھی آپ بنا سکتے لیکن مجھے کالے چھولے زیادہ پسنا ہے تو میں نے کالے چھولے بنائے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے گا اور ریسپی اچھی لگی ہو و لاغ اچھا لگا ہو تو مجھے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبکرائب کیجئے گا اور کمنٹ بارک میں بتائیے گا اور ایک کام اور کے کام میں پیڈیو کو پوری دیکھا کریں میں میند کر رہی ہوں میں میند کا بھی خیال کیا کریں اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اپنی دعا میں یاد ہکھئے گا اللہ افیس